بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح ان کو بڑی آسانی سے مجوسیوں کے ان شہروں پر گریفت کرنے کا موقع مل جائے گا بڑی تیزی سے سفر کرتے ہوئے اقبا بن نافے نے مجوسیوں کے علاقے میں داخل ہونے کے بعد دن کے وقت سفر التواہ میں ڈال دیا تھا رات کو سفر کرتا اور ایک روز رات کے قریب مجوسیوں کے شہر دلیلی کے نواح میں نمودار ہوا مجوسیوں کی بدبختی یہ تھی کہ مسلمانوں کے ساتھ اہد شکنی اور رومنوں کے ساتھ نیا مہدہ کرنے کے بعد انہیں دو وجوہات کی بنا پر مسلمانوں سے اب کوئی خطرہ نہ رہا تھا پہلی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ اب وہ اکیلے نہیں رومن ان کے ساتھ ہیں اور کسی بے وقت اگر مسلمانوں میں سے کسی سالار نے ان پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی تو رومن ان کا ساتھ دیتے ہوئے مسلمانوں کو مار بگانے میں کامیاب ہو جائیں گے ان کی غفلت کی دوسری وجہ یہ تھی کہ جو کچھ انہیں بتایا گیا تھا ان کے مطابق مسلمان ابھی اپنی پوری قوت کے ساتھ زابقی سلطنت کے علاوہ قفضہ کی سرزمینوں میں کاروائی میں مصروف تھے لہٰذا ان دنوں مجوسی اپنے لیے کوئی خطرہ اور خطرہ خیال نہیں کرتے تھے لیکن ان کی بدبختی کے آدھی رات کے قریب اقبہ بنافے دلیلی شہر کے نواح میں نمودار ہوا اس کے بعد لشکر کے ایک خاص حصے کا تقرر کیا گیا اور وہ خاص حصہ چپتا چپاتا کہیں زمین پر رینگتا کہیں آڑ لیتا آگے بڑھا انہوں نے آن کی آن میں رسی کی سینیا شہر کی فصیل پر پینگی اور ان کے ذریعے وہ اوپر چھڑ گئے تھے چونکہ ان دنوں مجوسی اپنے لیے کہیں سے کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتے تھے زیادہ محافظ برجوں کے اندر آرام اور سکونت کی گہری نیند سوئے ہوئے تھے فصیل پر چڑھنے والے مسلمان ان پر اچانک حملہ آور ہوئے ان کو موت کے گاڑ اتار دیا اس کے بعد وہ نیچے اترے اور شہر پناہ کا دروازہ کھول دیا شہر پناہ کا دروازہ کھول نہ تھا کہ مسلمانوں کا پورا لشکر شہر میں داخل ہو گیا شہر کے اندر جو محافظ لشکر تھا اس کے ساتھ ٹکراؤ ہوا اور سورج تلوح ہونے سے پہلے پہلے گیا اور سورج تلوح ہونے کے بعد سورج کی کرنوں نے دیکھا کہ دلیلی شہر پر پارسیوں کے بجائے مسلمانوں کا قبضہ تھا مجوسیوں کو جب خبر ہوئی کہ مسلمان رات کی تاریخی میں اچانک ان کے شہر اور قلع دلیلی پر حملہ آور ہوئے اور وہاں جو محافظ لشکر تھا اسے مسلمانوں نے حملہ آور ہو کر کٹ دیا ہے اور اب دلیلی شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے اس حقیقت کو جان کر مجوسیوں کے پاؤں تلے سے زمین لرزنے لگی تھی اور وہ اپنے لیے خطرہ محسوس کرنے لگے تھے چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف مدد حاصل کرنے کے لیے تیز رفتار قاسد کرتاجنہ شہر کی طرف روانہ کیے تھے اس کے علاوہ باقی مجوسی اپنے باقی تین شہروں کے اندر محسوس ہو گئے تھے لیکن بدقسمتی کہ جو قاسد انہوں نے اپنے شہروں سے کرتاجنہ کی طرف بجوائے تھے ان میں سے کوئی بھی پوری مسافت پہ کر کے کرتاجنہ میں داخل نہ ہو سکا اس لئے کے راستے میں ہی ان مسئلہ جوانوں نے جن کا تقرر اقبہ بن نافے نے کیا تھا پکڑ کر موت کے گاٹ اتار دیا اس طرح سہرہ کے اندر مجوسیوں کی بدبختی کی خبریں کرتاجنہ میں لوگوں کے پاس پہنچ نہ سکی دلیلی پر قبضہ کرنے کے بعد اقبہ بن نافے نے دم نہیں لیا دلیلی کا نظام درست کیا اگلے روز انہوں نے ذرہون کا رخ کیا وہاں جو پارسیوں کا لشکر میسور تھا وہ بھی مسلمانوں کی طاقت و قوت اور حملوں کے سامنے مضاہمت نہ کر سکا اور مسلمانوں کے سامنے سرنگو ہو گیا اور ذرہون کا نظم نسک بھی مسلمانوں نے سنبھا لیا اس طرح شکست و خیص کرتے ہوئے مسلمانوں نے مجوسیوں کے چاروں شہروں اور خلوں پر قبضہ کر لیا تھا اس کے بعد ان کے ارد گرد اور آس پاس جو چوٹی بستیاں تھی وہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں آگئی تھی جب مسلمانوں نے مجوسیوں کے سارے علاقوں پر گریفت کر لی تھی تو دلیلی شہر کے نواح میں اقبا بن نافے نے اپنی لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا تھا کیونکہ اقبا بن نافے نے اپنے مسلح جوانوں کی ذریعے مجوسیوں کی بستیاں اور شہروں سے جو راستے ان کے مرکزی شہر کرتاجنہ کی طرف ہو جاتے تھے ان سب کی ناکہ بندی کر دی تھی لہٰذا اقبا بن نافے کو یقین تھا کہ مجوسیوں کی مدد کیلئے رومن نہ پہنچ پائیں گے اس کے علاوہ آستہ شہر کے نواح میں مسلمان رومنوں کو بدترین شکست دے چکے تھے لہٰذا رومنوں کو مسلمانوں کے پھر بالمقابل سوچ سمجھ کر آنا ہی تھا پڑاؤ کرنے کے بعد اقبا بن نافے نے اپنے ساتھیوں کے ذریعے مجوسیوں کے سرکردہ لوگوں کو پیغام بجوایا کہ وہ شام سے پہلے پہلے سب اقبا بن نافے کے خدمت میں حاضر ہو چنانچہ اس بلاوے پر مجوسیوں کے سارے عمرہ اور روسا نے لبے کہا اور وہ ایک وفت کی صورت میں اقبا بن نافے کے پڑاؤں میں داخل ہوئے اقبا بن نافے نے ایک کھلی جگہ پر ان کے بیٹھنے کا احتمام کیا تھا جب مجوسیوں کے سارے عمرہ وہاں بیٹھ گئے تب اقبا بن نافے نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا اس سے پہلے جب ہم نے تم پر قابو پایا تھا تو تم نے بڑی آجازی اور انکساری دکھائی تھی اور خراج دینے کا وعدہ کیا تھا ہم نے تمہاری خراج کی پیشکٹ کو قبول کرتے ہوئے تمہیں آمان دے دی تھی اور پھر تمہارے ساتھ صلح کر لی تھی اور تم پر کوئی شرط آئید نہیں کی تھی حالانکہ ہم نے تمہارے لشکر کو بترین شکست دی تھی اور ہم جو شرط چاہتے تم ادا کر سکتے تھے اور تمہیں وہ شرط ماننا پڑتی لیکن تم ایسے بدبخت نکلے کہ تم لوگوں نے ہمیں خراج دینے کا وعدہ کیا جب ہم یہاں سکوچ کر گئے ہماری جگہ رومن آ گئے تو تم لوگوں نے اہد شکنی کی ہمارا ساتھ چھوڑ کر رومنوں کا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گئے میں نے جو آدمی تم لوگوں سے خراج وصول کرنے کے لیے روانہ کیے تھے تم نے نہ صرف یہ کہ خراج دینے سے انکار کر دیا بلکہ ان کے ساتھ احانت آمیز سلوک بھی کیا تم سب مل کر خود ہی فیصلہ کرو گے کہ میں نے جو اپنے آدمی تم سے خراج وصول کرنے کے لیے روانہ کیے تھے تم میں سے کس کس نے ان کے ساتھ احانت آمیز سلوک کیا اپنی ایمانداری سے وہ لوگ اپنی جگہ پر اٹھ کڑے ہوں اور اگر تم لوگوں نے انکار کیا اور تحقیق کرنے کے بعد ان لوگوں کو تلاش کر لیا تو پھر یاد رکھنا میں انہیں ایسی زیلت اور رسوائی کی موت ماروں گا کہ ان کی موت تم سب کے شہروں اور بستیوں کے لیے عبرت اور درست بن کر رہ جائے گی کچھ دیر تک مجوسی عمرہ آپس میں کسر پسر کرتے رہے اور کچھ عمرہ لڑائی جگڑے کے انداز میں باتیں بھی کرنے لگے تھے وہ ان عمرہ کو کڑا ہونے پر مجبور کر رہے تھے جنہوں نے خراج دینے سے انکار کیا تھا اور مسلمانوں کے سفیر کی احانت کی تھی اس موقع پر انہیں مخاطب کرتے ہوئے اقبا بنافع پھر بول اٹھا میں زیادہ تاخیر برداشت نہیں کروں گا جو لوگ اس کام میں ملوث ہیں وہ کڑے ہو جائیں اگر وہ خود کڑے نہ ہوں تو دوسرے آدمی جو انہیں جانتے ہیں انہیں کھڑا ہونے پر مجبور کریں اگر وہ بھی ایسا نہیں کریں گے تو میں تم سب کی یہاں بیٹے بیٹے کھال اتار دوں گا اقبا بنافع کی اس دھمکی نے خوب کام کیا لہٰذا کچھ لوگوں کی کونیاں مارنے کے بعد چار سالر اپنی جگہ پر اٹھ کڑے ہوئے اقبا بنافع کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا دوبارہ اس نے مجوسی عمرہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا جو تمہارا بڑا ماغہ ہے وہ بھی اپنے جگہ پر کڑا ہو جائے جواب میں ان کا مذہبی پیشوا جسے وہ ماغہ کہتے تھے وہ بھی کڑا ہو گیا تھا اقبا بنافع نے ان کے مذہبی پیشوا ماغہ کو مخاطب کیا میں نہیں جانتا تمہارا اصل نام کیا ہے کیونکہ تمہارے لوگ تمہیں ماغہ کہہ کر پکارتے ہیں لہٰذا میں تمہیں لفظ مغہی سے پکاروں گا جب پہلی بار میں تمہارے شہر پر حملہ آور ہوا تھا تو تم ہی میرے پاس آئے تھے میرے ساتھ خراج دینے کا عہد کیا اور صلح کی پیشکش کی تھی آمان طلب کی تھی میں نے صلح کی پیشکش کو تو قبول کر لی اور لوگوں کو آمان بھی دے دی تھی اور جو وعدہ تم نے کیا تھا اس کے مطابق میں نے جب تمہاری طلب اپنے آدمی خراج وصول کرنے کیلئے بیجے تھو تم نے کیوں خراج دینے سے انکار کر دیا اس موقع پر مغ بیچارہ لرز کام پر رہا تھا کچھ سوچا پھر اقباب نافع کو مخاطب کر کے کہنے لگا مسلمانوں کی امیر میں صرف مذہبی پیشوا ہوں لوگوں کا حاکم نہیں ان لوگوں پر میرا اختیار نہیں کہ میری بات مانیں یا اسے رد کر دیں جس وقت آپ کے آدمی خراج وصول کرنے کیلئے آئے تھے یہاں جس قدر عمرہ بیٹے ہیں ان سے پوچھیں میں نے ان پر زور دیا تھا کہ چونکہ ہم مسلمانوں کے ساتھ صلح و صفائی اور ان کا فرمن بردار رہ کر زندگی بسر کرنے کا اہد کر چکے ہیں لہٰذا رومنوں کے خوف سے اپنے اہد کو ترق نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ جو چار عمرہ کڑے ہوئے ہیں انہوں نے پہلے میری بری طرح مخالفت کی آپ کے سفیروں کو خراج دیے بغیر انہوں نے واپس بیج دیا جو کچھ میں نے کہا ہے یہ سچائی پر مبنی ہے اگر آپ کو میری باتوں پر یقین نہیں تو جس قدر سردار یہاں بیٹے ہیں مغ کی گفتگو سن کر اقبا بن نافے مطمئن ہو گیا تھا ہلکا سا تبسم بھی اس کے چہرے پر نمودار ہوا تھا اور مغ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا جو کچھ آپ نے کہا ہے میں سمجھتا ہوں دروست ہے لہٰذا آپ بیٹھ جائیں آپ لوگوں کی ہم قدر اور عزت کرنے والے ہیں اقبا بن نافے کے ان الفاظ سے مغ خوش ہو گیا تھا پھر اس نے چار کڑے ہونے والوں کو مخاطب کیا تم نے چونکہ مجھ سے غداری کا ثبوت دیا ہے لہٰذا غداری میں تم لوگوں کی گردنیں کاٹھی جا سکتی ہیں اس موقع پر بیٹھ ہوئے عمرہ میں سے ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا مسلمانوں کے امیر میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ان چاروں سے انتہائی سنگین غلطی ہوئی ہے ان چاروں ہی کی وجہ سے آپ کے ساتھ کی جانے والے عہد کو تھوڑا گیا اس کے باوجود ہم سب عمرہ جو بیٹھے ہیں آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ان کو معاف کر دیں یہ ان کی طرف سے پہلی غلطی ہے ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے متی اور فرمر بردار بن کر رہیں گے اگر آنے والے دور میں ان چاروں عمرہ نے کبھی آپ کو خراج دینے سے انکار کیا یا مسلمانوں کے خلاف رومنوں سے ساز باز کرنے کی کوشش کی تو آپ دیکھیں گے ہم خود ان چاروں کی گردنیں اڑا کر رکھ دیں گے یہاں تک کہنے کے بعد وہ مجوسی امیر رکھا دوبارہ اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا وہ کہہ رہا تھا مسلمانوں کے سالار ہم آپ سے یہ بھی اہد کرتے ہیں کہ آپ کے یہاں سے جانے کے بعد اگر رومنوں نے ادھر کا رخ کیا تو ہم ان کے سامنے قلابان ہو جائیں گے ساتھ ہی ان کے خلاف آپ کو مدد کے لیے پکاریں گے اور مجھے امید ہے کہ ہم آپ کے آمان دینے پر آپ کی مدد اور حمایت کی بھی متمنی رہیں گے وہ امیر رکھا کچھ سوچا پھر اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنے کے بعد وہ کہہ رہا تھا میں آپ پر یہ بھی انکشاف کرتا ہوں کہ آنے والے دور میں کبھی آپ سے اہد شکنی نہیں ہوگی یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ کل اسی وقت خراج کی وہ رقم جو اس سے پہلے تیہ ہو چکی ہے آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے گی لہٰذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ان چاروں کو معاف کر دیں آنے والے دور میں یہ کبھی مسلمانوں کے مفاد کے خلاف کام نہیں کریں گے اگر کریں گے تو اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹیں گے اس کی میں آپ کو زمانہ دیتا ہوں اس مجوسی امیر کے زمانہ دینے پر اقبا بن نافے نے ان چاروں کو معاف کر دیا تھا مجوسی عمرہ پر اعتماد اور بھروسہ کیا گیا اگلے روز انہوں نے واقعی خراج کے رقم اقبا بن نافے کو ادا کر دی اقبا بن نافے نے مزید چند روز اپنی لشکر کے ساتھ وہاں قیام کیا اس کے بعد وہ مجوسیوں کے شہروں سے نکل کر کیروان کی طرف چلا گیا تھا افریقہ میں مسلمانوں کے ہاتھوں آئے دن کی شکستوں سے جسٹینین اور گریگوری تنگ آ چکے تھے انہوں نے اپنی طرف سے بڑے حربیں آزمائے کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کو شکست دیں لیکن کسی بھی موقع پر کسی بھی محاذ جنگ میں انہیں مسلمانوں کی اخلاف کامیابی حاصل نہ ہوئی مایوسی کے ان حالات میں جسٹینین نے تیز رفتار قصد قسطنطنیہ میں اپنے باپ کی طرف اروانہ کیے اور مسلمانوں کو زیر کرنے کے لیے اس نے مزید کمک اور سامان حرب طلب کر لیا تھا جسٹینین اور گریگوری جس وقت قسطنطنیہ کے طرف قصد بھیجوا رہے تھے این اسی وقت پولوس ان سے ملنے کے لیے قصر کے کمرے میں داخل ہوا اپنی جگہ سے اٹھ کر جسٹینین اور گریگوری نے پولوس کا اشتقبال کیا پولوس آگے بڑھ کر ان کے سامنے بیٹھ گیا اور دکھ برے انداز میں کہنے لگا توڑی دیر پہلے ہمارا ایک مخبر میرے پاس آیا ہے دراصل وہ کلیسہ کے پاس آیا تھا اور آپ دونوں کے خدمت میں حاضر ہونا چاہتا تھا لیکن میں نے ہی اسے بلا لیا میں نے اسے پوچھا کہ وہ کیا خبر لیا ہے تب اس نے بتایا کہ مسلمانوں نے مجیوسیوں کے چاروں شہروں اور قلوں پر حملہ آور ہو کر ان پر ایک طرح سے قبضہ کر لیا ہے آنے والے مخبر نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس بار مجیوسیوں کے خلاف مسلمانوں نے سختی روارہ کی چونکہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ اہد شکنی کی تھی اور ہمارے خلاف اہد باندھا تھا آنے والے مخبر کا کہنا ہے کہ مسلمانوں نے انہیں خوب سزا دی ہے ان کے عورتوں کو لونڈی اور غلام بنا لیا گیا ہے بے حد مال و اسباب مسلمانوں کے ہاتھ لگا ہے اس بار مسلمان حد سے زیادہ سختی کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ پیش آئے ہیں مجیوسیوں کی قوت کو مسلمانوں نے توڑ کر رکھ دیا ہے اور اس بار مجیوسیوں نے وعدہ کیا ہے کہ آئندہ وہ اہد شکنی نہیں کریں گے اور بغیر کسی عذر کے خراج کی رقم ادا کرتے رہیں گے مجھ سے یہ ساری تفصیل کہنے کے بعد مخبر آپ لوگوں کی طرف آنا چاہتا تھا کہ میں نے اسے کہا کہ تم آرام کرو میں خود ہی یہ خبر تم دونوں تک پہنچاتا ہوں چنانچہ میں تم دونوں کے پاس آیا ہوں ساتھ ہی یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ کیا مجیوسیوں کا مسلمانوں کے سامنے زیر ہو جانا ہماری لئے تکلیف دے نہیں کیا ہم نے مجیوسیوں سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اگر مسلمان ان پر حملہ آبر ہوں گے تو ہم ان کی مدد کریں گے جس کے نتیجے میں مسلمانوں نے ان کے شہروں اور قلوں کو روند کر رکھ دیا ہے اور ان سے اخراج وصول کیا اس موقع پر میں آپ سے یہ کہوں کہ ان پی درپے فتوحات کی وجہ سے مسلمان ان علاقوں میں مزید پھیلنے کی کوشش کریں گے اور ہماری لئے مسائل ہی مسائل کڑے کرتے چلے جائیں گے پولوس جب خاموش ہوا تب جسٹینین فیشلہ کن انداز میں کہنے لگا محترم پولوس جو کچھ آپ نے کہا ہے میں اس کی تائید کرتا ہوں فی الحال مسلمانوں کے خلاف کوئی انتقامی کاروائی نہیں کریں گے زاب کی سرطنت کی مرکزی شہر اسدہ کی نباہ میں جو ہمارے لشکر کو شکست ہوئی ہے ایک طرح سے اس شکست سے ہماری عسکری قوت کی کمر ٹھوٹ چکی ہے آپ کی آمن سے پہلے میں نے تیز رفتار قاسد قسطنطنیہ اپنے باپ کی طرف روانہ کیے ہیں اور وہاں سے میں نے رست اور بھاری کمک طلب کر لی ہے اس کمک کے آنے کے بعد ہم فیصلہ کن انداز میں مسلمانوں کی خلاف حرکت میں آئیں گے اور مجھے امید ہے کہ آخر کار کامیابی ہماری ہی ہوگی آپ سے گفتگو کرنے کے بعد میں دو اور قوتوں کی طرف قاسد بجوائوں گا ایک مسلم بربروں کی ملکہ جرارہ اس لیے کہ جرارہ کے پاس بڑی قوت ہے اور بربر اس کو ساہرہ خیال کرتے ہیں اس سے ڈرتے ہیں خافزدہ ہوتے ہیں لہٰذا ملکہ جرارہ کے پاس ایک بہت بڑا لڑکر ہے ہم ملکہ جرارہ سے یہ التماس کریں گے کہ مسلمان ان سردامینوں میں پیدر پی فتوحات حاصل کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں وہ رومنوں کو بھی اپنے سامنے زیر کر سکتے ہیں اگر ایسا ہو گیا اور افریقہ سے اسے اپنا بوریا بستر سمیٹنا ہوگا اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ جو لشکر اس کے پاس ہے اس سے وہ مسلمانوں کی خلاف ہماری مدد کریں مزید قاسد میں اردویا کے حاکم کسیلہ کی طرف روانہ کر رہا ہوں اور اسے تنبیہ کر رہا ہوں کہ اب تمہاری لیے یہ آخری موقع ہے کہ مسلمانوں کی خلاف کل کر ہمارا ساتھ دو اور اگر وہ ایسا کرے گا تو مجھے امید ہے کہ مسلمانوں کو ہم بدترین شکست دیں گے اور انہیں افریقہ سے نکال باہر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جسٹینین جب خاموش ہوا تب پولوس دکھ بڑے انداز میں کہنے لگا میں نے کلیسہ کی آدمیوں سے ایک اور بری خبر بھی سنی ہے اور اس کی تصدیق کرنے کے لیے ہی میں آپ کی طرف آیا ہوں میں نے سنا ہے کہ آپ نے برانس کے لشکر میں سے کچھ دستوں کا چناؤں کیا تھا اور ان کے ذیمے یہ کام لگایا تھا کبو سہرہ میں سرگردانہ ہے اور جب بھی موقع ملے سنی کا اور فلورنس کو گریفتار کر کے خرطاجنا لائیں بتانے والے نے مجھے بتایا ہے کہ سنی کا فلورنس اور دونوں کے شہر محمد بن عوص اور نئی بن حماد قیروان کے ایک نواہی نخلستان کی طرف گئے تھے جو دستے سنی کا اور فلورنس کو گریفتار کرنے کے لیے آپ نے مقرر کیے تھے انہوں نے ان چاروں کی راکھ بھی روک لی تھی گریفتار بھی کرنا چاہا پر نہ جانے کچھ مسلح جوان کس سمسے اور کیسے نمودار ہو گئے کہ انہوں نے ہمارے ان سارے آدمیوں کا خاتمہ کرتے ہوئے محمد بن عوص، نئی بن حماد، سنی کا اور فلورنس کو محفوظ کر دیا کیا یہ بات ہماری لیے شرم کا باعث نہیں کہ مختلف جگوں اور مہموں میں مسلمانوں نے رومنوں کو ہمیشہ شکست فارس سے دوچار کیا اور اب ہماری بدقسمتی کے جو دستی سنی کا اور فلورنس کو گریفتار کرنے کے لیے مقرر کیے گئے تھے انہیں بھی ناکامی کامو دیکھنا پڑا اور انہیں مسلمانوں نے موت کے گاٹ اتار دیا ہے یہاں تک کہنے کے بعد پولوس جب خاموش ہوا تو اس کی حمد وڈارس بندانے کے لیے جسٹینین کہنے لگا محترم پولوس آپ کو پریشان اور فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں کے ہاتھوں ہمیں پیدر پیش شکستوں کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جو دستے سنی کا اور فلورنس کو گرفتار کرنے کے لیے گئے تھے ان کا مسلمانوں نے صفایہ کر دیا ہے پر میں اب بھی فکرمند نہیں ان قریب جب کسٹنطنیہ سے ہمارے لیے کمک پہنچ جائے گی ساتھی اردویہ کا حکمران کسیلہ اور ملکہ جرارہ ہمارا ساتھ دینے پر آمادہ ہو جائیں گے تو ان سردمینوں میں مسلمانوں کے شکست یقینی ہو جائے گی اس کے ساتھی جسٹینین کڑا ہو گیا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے گریگوری بھی اٹھ کڑا ہوا پھر جسٹینین کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا محترم فولوس اب آئیں آپ کے ساتھ کلیسہ کی طرف چلتے ہیں فولوس اٹھ کڑا ہوا پھر تینوں کرتاجنا کے بڑے کلیسہ کا رخ کر رہے تھے